السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل علمک کا ٹیک اینڈ بندہ صاحب تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں بی ٹی سی کے نیکس ٹویلو اور کی جو اس کی جو مومنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں تاکہ اسے فالو کر کے آپ مارکٹ میں ایک اچھی ٹریڈ لے سکیں جو بی ٹی سی ہے وہ مارکٹ کا فادر فگر کوئن ہے اس کی مومنٹ سے تمام کوئنز کی مومنٹ جڑی ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوئنز ایسے بھی مارکٹ میں وجود ہیں جو بی ٹی سی سے ہٹ کر کے اپنا رستہ بناتے ہیں اور ڈمپ مارکٹ میں بھی پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر اس کوئن کے بارے میں اگاہی دیتے ہیں جو ڈمپ اور دونوں مارکٹ میں پرفارمنس دے رہے ہوں اور ساتھ ویڈیو کے بیڈ میں چل کر کے ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں انٹرنیشنل ایک ادد وہ نیوز جو ڈیریکٹلی بی ٹی سی کو پمپ بھی کرتی ہے ڈمپ میر جس کے بعد آپ کا جو پورٹ فولیو ہے اکثر ڈان فال کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم یہ جان ہی نہیں پاتے کیا ہر آج ہوا کیا کہ ہمارا پورٹ فولیو پلس ہو گیا اور بعض اوقات وہی چیز ہمیں ڈمپ دیکھنے کو ملتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر ہمیشہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کسی نہ کسی کوئن کا ریویو جس طرح آج ہم آپ سے جی ایم ٹی کوئن کا ریویو شیئر کرنے والے ہیں تاکہ آپ اس سے ارننگ کر سکیں تو بڑھتے ہیں جلی سے مارکٹ میں اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کر دیجئے گا چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا ایک بھی نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ آل کو کلک ضرور کر دیجئے گا بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف بس ناوی اور انہا مارکٹ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں آج کی تازہ تین خبروں کا ہمیں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت مارکٹ کی کیپٹلائزیشن میں ہمیں پچیس بلینڈ ڈالر کا ایک اچھا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور انکریز آور دا لاسٹ ڈی کی بات کریں یعنی کہ آفٹر ہماری میڈ نائٹ ویڈیو کے تو اس میں ون پوائنٹ فورٹین پرسنٹ کا ایک مائنر سا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہ مائنر بھی بہتر ہے اس مارکٹ میں کیونکہ مارکٹ نے آج کام کرنا شروع کر دیا ہے جیسے کہ کل کا دن مارکٹ ٹوٹلی ڈم تھی پلکل سٹرک تھی وہ سٹرک کا جو عالم تھا وہ ٹوٹ چکا ہے اور کیونکہ کچھ ڈیٹ آس مسئول ہوئے اس نے ڈائریکٹ بی ٹی سی کو ہٹ کیا تو بی ٹی سی نے ایک مدتبہ پھر سے سملہ شروع کر دیا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے پرائز میں ہمیں چار سو ڈالر کا ایک زبردست اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ زبردست کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بی ٹی سی نے اپنا جو اس کو سمجھ لے کے بروک آل لگا تھا وہ توڑا ہے اور اس کے بعد اس وقت ہمیں ایتھریم میں جو کہ اگر ہم کمپیریزن کریں ہماری نائٹ کی ویڈیو سے تو سیونٹی ون ڈالر کا سوپربلی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اپنی سٹرونگر زون اس نے عبور کر لی ہے تھرٹی ٹو ففٹی اور یہاں پر بی این بی کی بات کریں گے دوستو تو بی این بی ابھی فیلال ہمیں سٹرک دکھائی دے رہا ہے دوستو میری ریکمینڈیشن تھی آپ کو بی ٹی سی کو فالو کر کے چار عدد کوئین اگر آپ پانچ عدد کوئین سوری اگر آپ نے ان کو فالو کیا ہے تو یقیناً آپ نے ایک اچھی انیق کی ہے یعنی کہ سولانا ایویکس نیر یونی سویپ اور اس کے ساتھ ایڈ ہے پینگیک سویپ تو دوستو یہ پانچ کوئین تھے جو میں نے آپ سے بی ٹی سی کو چارڈ کو فالو کر کے بائے کرنے کو بولے تھے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں سولانا میں دو ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے بڑی جلدی سے ریکور کر رہا ہے یہاں پر سولانا اور یہاں پر بات کرتے ہیں ٹیرالونا میں دوستو ابھی ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن ایک دم سے 1.5 سینٹ کا اضافہ ہوا ہے ایویکس تیزی سے اس وقت اپنے پرائز میں اضافہ کر رہا ہے جلدی سے 89 ڈالر تک آج ٹچ کرنے کے پورے موڈ میں ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ 98 ڈالر تک آج جا سکتا ہے اگر مارکٹ نے کہیں بھی اپنے آپ کو ایک ڈمپ نہ لگایا ڈوج کی بات کرتے ہیں دوستو تو ڈوج ایک بہت فاسٹلی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈوج نے فوری طور سے چودہ سینٹ سے اپنے آپ کو ریکور کر کے پندرہ سینٹ میں انٹر ہو چکا ہے اوہرال ڈوڈ کی بات کریں اور شیبا انہوں کی تو یہ بھی سٹرک ہیں دوستو رات کو جب میں نے آپ سے مارکٹ شیئر کی نیئر کی تو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ نیئر وہ کوئن ہے جو اس وقت ڈمپ مارکٹ میں پرفارمنس دے رہا ہے کل کے ہمارے دو سیشن میں نیئر نے ہمیں دونوں سیشن میں تیس تیس سینٹ کا اضافہ دیا اور رات کی ویڈیو سے لے کر کہ اب نیئر میں تین ڈالر کا بڑا اضافہ ہو چکا ہے اور ہماری اگر آپ نے ویڈیو کبھی فارورڈ نہیں کی غور سے سنتے ہیں تو آپ نے یقینا نیئر کوئن میں اگر ہنڈر ڈالر کی بھی انویسمنٹ تھی آپ کی تو آپ نے ایزیلی پندرہ ڈالر ایزیلی آپ نے ان کر لی ہیں اب بڑھتے ہیں دوستو اور ایک اور چائز میں آپ کو بتا دوں دوستو یہ چیزیں اگر کبھی آپ ویڈیو کو درمیان میں سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں لگنے والی ہمیشہ آپ اسے ٹائم دے کر ویڈاور فارورڈ کیے دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کی سمجھ لگے کی تو ہی آپ ارن کر پائیں گے اب بات کرتے ہیں ایل ٹی سی کی کوسمو کی اور لنک کوئن کی تو دوستو ان میں صرف سینٹ میں اضافہ ہوا ہے اور میں ان کو بھی جو ہے کہ انویسمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس مارکٹ میں ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ان میں آپ کی انویسمنٹ ابھی تھوڑی بہت کم ہونی چاہیے کیونکہ یہ اکورڈنگ مارکٹ بھی بہیو نہیں کر رہے اب بات کرتے ہیں تھرڈ ون ہمارے کوئن کے بارے میں یونی سویپ کی دوستو تو رات کو ان نے جب یونی آپ سے شیئر کیا وہ ٹین پوائنٹ سکسٹین ٹین پوائنٹ سیونٹین سینٹ پہ کھڑا تھا اس وقت ٹین پوائنٹ فورٹی فور پہ آ چکا ہے سو دس اس آر تھرڈ کوئن ہوس ورکنگ ویری ویل بی سی اچ کی بات کرتے ہیں دوستو تو اس میں جسٹ ایک ڈالر کا اضافہ ہوئے کیونکہ بی ٹی سی ابھی صرف چار سو ڈالر میں موو ہو رہے تو اس میں ابھی ہمیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کچھ اچھا دیکھنے کو مل جائے ای ٹی سی بھی اگزیکٹلیز یہاں پر سٹرک ہے الگو بھی سٹرک ہے تو جو کوائن یہاں پر ابھی ہمیں بوسٹ کرنے کو نہیں مل رہے ان کو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کرنے والے ڈیسنڈر لینڈ مانا اور سینڈ کی بات کریں تو دوستو اگر آپ لونگ ٹرم کے لیے انیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کافی لونگ مطلب چھ سات ماہ کے لیے تو آئی ٹھنک آپ سینڈ اور مانا کو ابھی بائے کر کے لونگ ٹرم کے لیے رکھ سکتے ہیں دن ادربائیز اس کے لیے میں آپ کو بہت جلد ایک سیپرٹ ویڈیو انسالہ آپ سے شیئر کروں گا یہاں پر بات کرتے ہیں ایکس ایم آر کی تو یہ تقریباً ایکزیکٹلی سٹرک ہے جیسے پہلے سے تھا اور تھیٹا فینٹم ایکسی انفینٹی ایکزیکٹلی یہاں پر ڈاؤن ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز میں دوستو آپ کے علم اضافہ کرتا چلوں کہ رونی کوائن جس میں اب تک کی ٹوپ ٹین میں سب سے زیادہ انویسمنٹ ہو رہی ہے یہ ڈاؤن فال کا شکار ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو رونی ایٹ پوائنٹ فیفٹی پہ بائے کر لینا چاہیے یہ میری ایسی ذاتی رائے ہیں اور اس کے بعد جب اس کی کپیٹلیزیشن بھڑے گی تو آپ کو اس میں دو سے تین ڈالر کا ایک مطبع پھر سے اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا ایک دم سے آپ کو پروفٹ نہیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اے پی میں دوستو 35 سنٹ کا ایک بہت اچھا اضافہ ہوا ہے البتہ یہ ہماری ریکمینڈیشن نہیں تھی ویوز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریکاوری کر رہا ہے اور دوستو شوٹ آف ٹم میں اگر آپ انٹری لینا چاہتے ہیں تو پینکیک سوائپ کوئن کنور مت کیجے گا پینکیک سوائپ میں بھی ایک مطبع پھر سے پندرہ سنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے یہ تھی ہماری فورتھ ون ریکمینڈیشن اب آگے بڑھتے ہیں دوستو زی کیش کی جو بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہا تھا اب چھے ڈالر گاؤس میں اضافہ ہو چکا ہے اور مسلسل جتنے بھی فنڈامنٹل سپرونگ کوئن ہے وہ اپنے آپ میں بہتری لے کے آ رہے ہیں یہاں پر بات کریں گے ای کیش کی جو ٹرپل سیرو ٹین تھرٹی پہ تھا وہ اس وقت ٹرپل سیرو ٹین سیمٹی فور پہ آ چکا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج یہ کوئن لازمی کچھ ہمیں دکھائے گا کچھ ایکسٹرا اور اگر نہ بھی دکھائے تو یہ کوئن بہت ہی سپرب ہے جی آٹی دوستو اس وقت سٹرک ہے ایس ٹی ایکس کی طرح نیو کی آپ بات کرتے ہیں یہاں پر تو دوستو نیو جدر ڈات کو تھا وہیں پہ ہے تین چار سنٹ کا اضافہ کوئی اضافہ نہیں ہے زل ابھی فیلال ڈاؤن فال کا شکار ہے اور یہ دوسرا کوئن ہے جو ٹوپ ٹین میں تیزی سے اپنے اندر کیپٹالائزیشن اکٹھی کر رہا ہے اور دنیا کا رجان اس کی طرف تیزی سے بھڑا ہے کے ایسے ہم دوستو انسٹرک ان مووڈ ہے اور یہاں پر ہم اب بات کریں گے جلدی سے جی ایم ٹی کے بارے میں جس سے جس کی رات کو میں نے آپ کو ڈسکشن کی وہ ٹو زیرو ایٹ سنٹ پہ تھا اب دوستو یہاں پر ایک بڑا اہم موضوع میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور کیونکہ میں جی ایم ٹی پہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں جا کر کے ریویو بھی دینے والا ہوں کہ یہ کوئن آپ کو ہر صورت بارہ گھنٹوں کے بعد ٹوئنٹی سنٹ یا ٹھارہ سنٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے اب وہ سن ٹائم کسی کے حق میں ہوتی ہے اور کسی کے حق میں نہیں ہوتی لہٰذا اس وقت مارکٹ میں ہمیں ٹو پوائنٹ سیرو ایٹ جو ہم نے رات کو ڈسکس کی تھی اس میں ٹو پوائنٹ نائنٹی کا اضافہ دیکھنے کو ایک مل رہا ہے کچھ دیر پہلے دیکھیں تو یہ ٹو پوائنٹ تھرٹی سنٹ پہ جا چکا تھا اب یہ ڈاؤن فال کا شکار ہے اب اسے نیچے آ لینے دیں اس کی بائنگ کریں گے ہم رات کے سیشن میں اور آپ کو انشاءاللہ اس میں ایک اچھا بوم دیکھنے کو ملے گا دوستو اب بات کر لیتے ہیں کے ڈی اے کوائنٹ کے بارے میں جو سکس پوائنٹ سکس ٹی سکس پوائنٹ سکس پوائنٹ سکس پوائنٹ ففٹی نائن سینٹ پہ جا چکا تھا اس میں بھی ہمیں آج ستہ آج ستہ ایمپورومنٹ آتی دکھائی دے رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلی ٹریڈ کرنے والوں کو کے ڈی اے کسی بھی صورت اگنور نہیں کرنا چاہیے اس میں ابھی آپ ایزی لی انٹری لے سکتے ہیں لیکن موجودہ پرائس سے چار یا پانچ سینٹ کم کی لیمٹ لگا کر اب بڑھتے ہیں جلدی سے دوستو بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف پر از ناؤ بی آرندہ چارٹ اور بی ٹی سی یہاں پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ٹارگٹ کی تو دوستو مارا ٹارگٹ جو سیف ٹارگٹ تھا کیونکہ مارکٹ بہت ہی زیادہ حیران کن اور پریشان کن تھی اور سٹریس میں تھی تو اسی لیے ہم نے اپنا ٹارگٹ رکھا تھا فورٹی ٹو ٹاؤزن فائی ہنڈر اور ایمیجنٹی ٹارگٹ تھا ہمارا فورٹی ٹو ٹاؤزن ایٹ ہنڈر تو دوستو مارکٹ فیلات اتنا لو جا ہی نہیں سکی مارکٹ نے بہت ہی اچھا ایمپروف کیا لیکن ٹارگٹ کے آپ قریب ضرور گئے کیونکہ مارکٹ فورٹی ٹھاؤزن ون سوٹی سکس تک گئی لو ہائی دونوں ٹائم کا چینج ہو چکا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو رات کا جو ہائی تھا وہ فورٹی ٹاوزن فور ٹو فائیف تھا اور لو جو تھا وہ فورٹی ٹو ٹاؤزن نائن ہنڈر اب جو ہم ہائی دیکھ رہے ہیں وہ 43,870 آ چکا ہے اور دوستو مارکٹ اس وقت ہمارے بتائے ہوئے سٹرونگر زون سے پلاس ہیں ہماری سٹرونگر زون ہے 43,500 اور اس کی جو سپورٹ ہے وہ ہے 42,500 تو سپورٹ زون سے یہ باؤنس کر کے دوستو کافی اوپر آ چکا ہے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی ایک لاسٹ جو سپورٹ بنی ہے ادھر سے باؤنس ہوا مارکٹ میں یہاں پر اس وقت پھر آ کر 42,000 اس نے نیچے لگا دیا اب ہم نے دیکھنا ہے دوستو کہ نیکس 12 اور میں ہم نے ٹریڈ کیسے لینی ہے اور مارکٹ الحمدللہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہوا تھا اتنی ہی لوگ گئی اب 300 کا بی ٹی سی میں کوئی فرق دوستو فرق نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کا ٹارگٹ رہ جائے اس کے درمیان تو it's not a big deal کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹارگٹ پھر آتے رہتے ہیں اچھیب ہوتے رہتے ہیں کیونکہ یہ تو ہم ہر 12 اور کے بعد آپ سے شیئر کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم بات کریں گے بی ٹی سی ایک اچھی مومنٹ میں جا چکا ہے اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ ساری مارکٹ کے کوئنز نے اب ورک کرنا شروع کر دیا ہے جب بی ٹی سی سوچ میں پڑتا ہے تو بلیو کریں پورا پورا دن دو دو دن پانچ پانچ دن ٹریڈ نہیں ہوتی so it's a good sign مارکٹ نے ورک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور سپورٹ کی یہاں پر آپ بات کریں دوستو تو مارکٹ نے 43,750 کی جو یہاں پر زون ہم نے بنا کے رکھی ہے یہ جو ریڈ لائن اس سے وہ نیچے جا چکا ہے اب وہ بتا رہا ہے کہ مارکٹ کی جو ٹریڈ کرنے کے لیے جو زون بنے گی وہ ابھی بھی میں آپ سے جو شیئر کروں گا وہ اس مارکٹ کے اکورڈنگ بھی جو بن رہی ہے وہ تو 42,200 ہے لیکن ہم نے کیونکہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹریڈ کی طرف بھی لے کے آنا ہے بلکل بھی defensive بھی نہیں ہو جانا تو میں سمجھتا ہوں آپ 42,700 میں save trade لے سکتے ہیں اور immediately trade آپ 42,950 میں لے سکتے ہیں یہ immediately trade ہوگی اور please جس طرح میں آپ کو کوئن بتا رہا ہوں ان سے جڑے منسلک کوئن انہیں ignore بات کیجئے گا recently جو 5 کوئن اب میں نے آپ کے لیے اپنی ویڈیو میں ایک اور چیز نہیں add کی ہے کہ آپ کو ادھر آ کر جو میں کوئن بتاتا ہوں اب وہ میں شروع میں بھی آ کر آپ سے discuss کرتا ہوں تو ہمارے پانچوں بتا ہوئے کوئن نے اس مارکٹ میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اچھا چلے مان لیں کسی ٹائم وہ کوئن پرفارم نہیں بھی کرتے تو وہ آپ کے easily recover کر جائیں گے یہ پہلی شرط ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو بے شک آپ میرے اس earning programming system کو ignore بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنی سوچ میں بالکل آزاد ہیں تو دوستو جس کوئن کو ابھی بھی آپ نے ignore نہیں کرنا بی ٹی سی کے rates کو دیکھ کر جو ہم نے set کیا ہے 42,700 42,950 تو وہ کوئن ہوگا ایویکس نیر اس کے بعد آیا جو اس وقت مارکٹ میں پھر سے تھوڑا سا سر اٹھانا شروع ہوئے ہیں دوچ اور شیبہ انہوں کو ignore مت کیجے گا اور ایکسٹرا میں بیک اپ پہ رکھئے گا تیرالونہ اب بات کر لیتے ہیں دوستو بی ٹی سی کی stronger zone کی اور wicker zone کی دوستو بی ٹی سی کی stronger zone ہے 43,500 پہ اس کو لازمی stay کرنا چاہیے یہاں پر اگر یہ stay نہیں کرتی اپنے پرانے support level پہ جاتی ہے 42,750 پہ تو پھر اس کا وہاں پر stay بڑا مشکل ہو جائے گا اور آج ہے جمعہ کا دن اور آج کا pay roll کا data اس پہ کیا اثر ڈالے گا وہ ہم discuss کریں گے آگے چل کر کے کیونکہ آگے جو میں last week سے بات کرنے والا ہوں وہ بڑی اہم ہے کہ کیوں پی ٹی سی میں crash آیا تھا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اب بڑھتے ہیں جلی سے ایتھریم کے candle chart کی so we are now we are in the chart اور ایتھریم یہاں پر بات کر لیتے ہیں ہمارے target کی دوستو تو ہمارا ایتھریم کا جو target تھا وہ تھا 31,50 اور market نے 31,68 کا low لگایا ہم اپنے target کے بہت ہی قریب رہے اور آپ نے اگر 31,68 پہ بھی buying کی ہے تو market نے آپ کو قریب 133$ کی superb trade دی ہے low high کی بات کریں دوستو تو دونوں low high change ہو چکے ہیں رات کا جو low تھا وہ 3,155 تھا اور جو high تھا وہ 3,357 تو market نے اپنا low high دونوں change کر لیے ہیں high اس کا 3,293 رہا جس کے اکورڈنگ اگر ہم current price کو بھی دیکھیں تو current price 3,291 پہ آ چکے ہیں تو یہ بہت اچھا sign رہا دوستو کہ market نے اپنے آپ کو recover کیا recover کیوں کیا کیا وہ news تھی وہ تو ہے میں آپ سے آگے چل کر کے شیئر کرنے ہی والا ہوں یہاں پر اس کے candle chart پہ دیکھتے ہیں دوستو تو market کا جو low رہا ہے ہمیں یہاں پر clearly پتا چل رہا ہے کہ market نے 3170 تک کا low لگایا ہے 3150 تک کا بھی shadow یہاں پر بنتا دکھائی دے رہا ہے اب دیکھتے ہیں 4 اور candle chart میں recently 4 گھنٹوں میں کیا صورتیال بنی ہے تو دوستو 4 گھنٹوں میں یہ ہوا ہے کہ جو یہاں پر ہم نے آپ کے ساتھ جو 3300 کی line کھینچ کے رکھی ہے market اس سے کتنا نیچے کتنی بار گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ market کا یہاں پر low دیکھیں 3200 سے بھی نیچے جو last shadow یہ ہمیں orange والا دیکھنے کو مل رہا ہے جو اس کی support بن رہی ہے وہ 3160 کی ہے تو دوستو اب 3160 3160 تو اب اس کی support zone رکھ کر ہم trade تو نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اب market جو ہے وہ 130-35$ 40 طور پر گر جائے تو لہٰذا ہم نے trade کے لیے سب سے جو better ہمارا جو safe target ہوگا وہ ہوگا 3200 3200 کے according آپ safe target لے کر کے ایتھریم میں trade کر سکتے ہیں اور بین بی کو follow کر کے بھی اور اگر آپ immediately trade کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوگی 3240 3240 اور 3200 پر جب آپ کو ایتھریم کے price دیکھنے کو ملیں گے تو definitely آپ کو اس وقت جن coin میں trade لینی ہے وہ میں آپ سے ذکر کر لیتا ہوں آپ نے zil neo e cash یہ ذہن میں رکھئے گا zil neo e cash کو اور stx کو آپ نے بالکل بھی ignore نہیں کرنا اور bnb کے ساتھ جو اپنے ایتھریم کے ساتھ جو اپنے connected coin ہیں حاصل کر کے ایٹی سی جس میں ابھی تک کوئی اضافہ دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ اب ایتھریم میں 130$ کا اضافہ ہو چکا ہے رات کے نسبت تو ایٹی سی میں لازم تھوڑا سا pump تو ضرور آئے گا تو کوشش کیجئے گا اس کو مجودہ price سے جو ابھی اس وقت چل رہے ہیں اس سے 20 یا 30 cent سے کم کی limit لگا کر کہ آپ buy کر کے ایک اچھی income generate کر سکتے ہیں ایٹی سی این ایس جی ٹی سی کو بالکل بھی ignore نہ کیجئے گا اور رینٹ پہ رہ گئی بات bnb کی رات سے لے کے اب تک bnb میں کوئی boost دیکھنے کو نہیں ملا اگر آپ اس وقت bnb پہ نظر رکھتے ہیں تو آپ easily bnb کی trade پر 10 سے 12$ آنے والے 12 گھنٹوں میں earn کر سکتے ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم رات کی ویڈیو میں کریں گے اور یہ موقع اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجئے گا اور انشاءاللہ آج آپ سے میں ایک بہت informative رات کو جو ہماری update آتی ہے اس میں ایک ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں اسے miss مت کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اب بڑھتے ہیں اس news کی طرف جس نے بدھ کے دن اور ابھی تک crypto کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں اور بی ٹی سی ڈان فال ہوا اور ہو سکتا ہے مزید دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس news کے بارے میں جو perspective بن کے بی ٹی سی کا ہمارے سامنے آیا اور stronger dollar prospect risk pushing down bitcoin price to 32 کے یہ خبر کیوں issue ہوئی اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں تو دوستو dollar نے امریکہ میں کچھ اپنی position کو بہتر کیا جس کے بعد gold کی price میں internationally کمی ہوئی اب یہاں پہ ہمارے جو کچھ traders commodity میں trade کرنے والے definitely اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو لگے گا کہ شاید اسمان بھائی یہاں پر ہمیں غلط guide کر رہے ہیں دوستو پاکستان میں gold bird آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ inflation پاکستان کی اپنی ہے تو ذہن میں رکھیں جو امریکہ میں اس وقت price کم ہو رہے ہیں gold کے اور different چیزوں کے جو commodity سے جڑی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ dollar کی ہر week دو بار report آتی ہے بدھ کے دن بھی اور جمعہ کے دن بھی اور بدھ کے دن جو report آتی ہے وہ تین time پہ effect کرنے کے chances رکھتی ہے ایک رکھتی ہے پاکستان کے مغرب کے time ایک نو بجے کے اور ایک آخری جو crash آتا ہے وہ ہوتا ہے پاکستان کے بارہ بجے اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ ہر ملک کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں اب ہر کوئی ہم جیسا ویلا تو ہے نہیں تو لہٰذا ان کی طرف سے جو news آتی ہے وہ effect کرتے کرتے اپنا اثر bitcoin کی market اور gold کے اوپر ضرور ڈالتی ہے اب کیونکہ انہوں نے اپنا interest rate بڑھایا ہے جو امریکہ میں interest کے rates چلتے ہیں ان میں بہتر ہی آئی ہے تو اس وجہ سے وہاں پر یہ فضول باتیں ابھی فیلال ہو رہی ہیں کہ bitcoin 32 یہ تک جا سکتا ہے یہ ہے وہ ہے صرف انہی باتوں سے اور ڈالر کی position بہتر ہونے سے commodities کے rate دوستو یہ کیا سرائیاں ہوتی ہیں جتنی بھی market میں ایسی خبریں آتی ہیں کیونکہ ہمیں سیپرارٹی approach کیا جاتا ہے کہ اسمان بھائی اس نیوز کا کچھ صدے باب کریں کیا کرے گا بی ٹی سی اب نیچے جانے والا ہے تو دوستو یوں اگر ہم فالو کریں تو پچھلا جو ڈمپ آیا تھا ڈیڑھ ماہ پہلے اس کے اکورڈنگ یہ بی ٹی سی کو انتیس ہزار پہنچانے لگے ہوئے تھے اور ایک ان کا جریدہ تھا یعنی ایک نیوز کاسٹر تھا وہ کہہ رہا تھا یہ پندرہ ہزار پہ جائے گا تو دوستو یہ خود کلامی ہوتی ہے قیاس ہوتا ہے اس کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ international platforms open ہیں ازاد رائے کے لیے آپ کے دل میں موہ میں جو آتا ہے آپ کہیں آپ شائع کریں صافی بننے میں کیا ہے کوئی بھی صافی بن آپ نے کرپٹو میں ان کرنا ہے تو آپ کو بارہ بارہ گھنٹے کی کرپٹو پہ نظر رکھنی پڑے گی اور رہی بات ایسی خبروں کی ایفیکٹ کرتی ہیں دیکھیں اس نے کیا بھی ستائیس سو ڈالر کی کمی آئی کیونکہ ڈالر بہتر ہوا لیکن وہ ستائیس سو ڈالر اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ بی ٹی سی دوبارہ ریکاور نہ کر سکتا دیکھ لیں آپ کے سامنے بی ٹی سی ریکور کر رہا ہے البتہ وہ فورٹی فائیو جیسی سٹرونگر زنوں سے باہر آ گیا ہے لیکن اسے ریکور کرنے کی بھی پوری پوری طاقت رکھتا ہے کیونکہ دنیا تیزی سے آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے گوگل کر کے دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بہترین اور تیزی سے بڑھتا ہوا کاروبار ایک ہی ہے اس وقت وہ ہے کرپٹو کرنسی کا اب بڑھتے ہیں جی ایمٹی کے کوئن ریویو کی طرح دوستو بلینز آف میل کے بعد میں نے آج ہماری سکرپٹو مارکٹ انیلسیز ویڈیو میں جی ایمٹی کا ریویو شیئر کیا ہے اور کیونکہ تمام بیورز جب اتنا پریشر دیں گے تو میرا کام بھی بنتا ہے اور میری روٹین بھی ہے کہ میں آپ سے اس کے بارے میں ڈسکس کروں کہ جی ایمٹی کا کیا بنے گا جی ایمٹی کیا ہے جی ایمٹی بوشٹ کر جائے گا نہیں کرے گا تو دوستو دیکھیں پرسوں کی ویڈیو کی بات ہے کہ میں نے یہ کوئن ریکمینڈ کیا اپنی کمیونٹی کو اور یہ کوئن اس سیشن میں جب میں نے ریکمینڈ کیا یہ 20 سنٹ ڈاؤن کر گیا یعنی کہ ہنڈر ڈالر کی بائنگ کرنے والے کو 20 ڈالر کا سیدھا سیدھا ٹیکہا لگ گیا اب وہ رونے پیٹنے بیٹھ گیا کہ جی میں برباد ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا لیکن مزے کی بات دیکھیں کہ ان میں ہولڈ کی طاقت نہیں ہے یہاں پر کرپٹو میں جو شخص بھی آ رہا ہے اس کا حاص کر کے اگر پاکستان سے تعلق ہے تو اس کا ٹیمپرامنٹ زیرو ہے زیرو ٹیمپرامنٹ دیکھیں کرپٹو میں کام کرنا ہے تو پہلے ٹیمپرامنٹ کلیئیٹ کریں آپ کو اکانڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی اپلیکیشن میں تو دوستو جی ایم ٹی کے اب بات کرتے ہیں کہ اس نے پھر ہائی لگا دیا اب جس کی بھی جو بھی بائنگ تھی وہ تو نکل گیا اس میں سے اس میں اب فسا صرف ایک کی ہوئے جس نے ایکسٹرا پیک پہ بائنگ کی ہوئی ہے وہ ہے تین ڈالر والا اب بات کرتے ہیں ٹو پوائنٹ سیرو ٹو کا اس کا کل رات کا لو تھا آج صبح کا تقریباً پاکستان کے نو بجے کا اس کا ہائی تھا ٹو پوائنٹ سیرو ٹی فور اور ابھی اس کا پورے چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو وہ فیلال انیلسز بتا رہے ہیں کہ یہ ٹو پوائنٹ فورٹی تھری پر بھی گیا تھا تو دوستو جی ایم ٹی اس تا سپر بان پوائنٹ اسی بھی کوائن کے ساتھ آپ جگڑ بند لگا کر نہیں بیٹھ سکتے ارننگ کریں اور نکلیں دیکھیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لائل یوٹیوبرز ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں دنیا میں کیلائی رہ گیا ہوں بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں وہ آپ کو ایک ہی سیجیشن دیتے ہوئے ملیں گے لازم ملیں گے کہ یار اگر آپ کوائنٹ لیتے ہو تو نکلنے کا طریقہ بھی رکھو تو ذہن میں رکھیں کہ تھری سٹیپ آف بائنٹ کو یوز کیا کریں جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کبھی بھی کسی کوائن میں لوز نہیں ہوگا ہنڈر ڈالر کے اوپر بھی آپ تھری سٹیپ آف بائنٹ کو لاغو کریں اپنی زندگی پہ لاغو کریں اگر کرپٹو میں نقصان سے مکمل طور پر بچنا چاہتے ہیں مکمل سیف ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے فیوچر کی تو دوستو جی ایم ٹی کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا انیلیسس بتاتے ہیں کہ یہ جو جی ایم ٹی ہے یہ سٹیپ ان کا کوئن ہے اور ان کے پروجیکٹ بڑے ہی زبردست ہوتے ہیں اور اگر آپ اسے لانگ ٹرم کے لیے بائے کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں لیکن جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ اینی ٹائم اپنے پورٹ فولیو میں جی ایم ٹی کو کم از کم دو ڈالر پہ جب آپ کو دیکھنے کو ملے تو پچاس ڈالر کا بائے کر کے اپنے پورٹ فولیو میں رکھ کے بھول جائیں یہ آپ کو لازم فائدہ ہی دے گا اجازت چاہتا ہوں اپنا بس اخیال رکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ